اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج گیارہ دسمبر ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس وڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے چودری برادران کس طرح سے ایک کپتان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مفسلسل بلیک میل کر رہے ہیں عمران خان نے فوری طور پہ اسمبلیاں تعلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے نون لیگ کی بھی اس وقت دوڑے لگی ہوئی ہیں کہ پنجاب اسمبلی کو کس طرح بچانا ہے رات کو ایک خبر میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ نون لیگ نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ہم چودری پرویرز علائی کو اتحادی وزیر اللہ کے طور پہ اکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہماری کچھ شرائط ہیں اب اس خبر کے بعد خان صاحب کو بھی پتہ لگ چکا ہے کہ چودری برادران کیا کر رہے ہیں کیا کروانا چاہتے ہیں تو خان صاحبی پنجاب اور کیپی کے کو لے کر اب حرکت میں آ چکے ہیں دوسری جانب جرنیلوں پر کچھ کپتان کی جانب سے الزامات لگائے گئے ہیں کچھ انکشافات کیا گئے ہیں کہ یہ جو سارا رجیم چینج ہوتا رہا پچھلے آٹھ مہینے جو بھی پاکستان میں چلتا رہا اس میں ان جرنیلوں کا کیا کردار تھا کس طرح سے وہ اس ساری کہانی کے ماسٹر مائنڈ تھے اس سوالے سے بھی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے دیکھئے جی رات کو خبر چلوائی گئی یا خبر چلی حالانکہ پرسوں ایک خبر چلی تھی سب سے پہلے اس کی بات کرتے ہیں پرسوں ایک خبر چلی تھی کہ نواز شریف نے پرویز علائی کو لینے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے پرویز علائی کو کیونکہ ہم وقتی فائدے کے لیے اپنا بڑا سیاسی نقصان نہیں کرنا چاہتے پھر کل لندن کے اندر چودری سالک حسین کی بھی ملاقات ہو گئی اور انہوں نے شجاعت حسین کا پیغام بھی دیا نواز شریف کو یہ سارے جب معاملات ہو گئے تو رات کو جیو نیوز نے خبر چلائی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ قانون لیگ نے ایکسٹ کر لیا ہے پرویز علائی کو اتحادی وزیرا اللہ کے طور پہ اور رانس ناولہ اور باقیوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ ڈبل گیم نہ کریں کھل کر ہمارے ساتھ آئیں پہلے بھی آپ نے آٹھ مہینے پہلے ڈبل گیم کی تھی آپ ہمارے ساتھ آ چکے تھے اور ہم نے آپ کو وزیرا اللہ مان بھی لیا تھا اس وقت لیکن آپ پھر عمران خان کے ساتھ چلے گئے تھے تو اس دفعہ کھل کے آئیں لہذا یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے کہ ایک طرف یہ کہنا کہ ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گے اسملیاں توڑیں گے امانت ہے آپ کی آپ بڑے لیڈر ہیں اور آپ جو ہیں وہ رانس ناولہ اور شہباز شریف کو آپ کہتے ہیں کہ انہیں شرم نہیں آتی اور میں تو حیران ہوا کہ یہ جا کے اس طرح معصومیہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ کہیں واپسی کی ٹکٹ ہی نہ مانگ لیں یعنی ایک طرف تو آپ یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور دوسری طرف اتنی بڑی خبر چلنا اس خبر کی تردید بھی نہیں آئی اس خبر کی تردید بھی نہیں آئی کاف لیگ سے کہ جیو نیوز جھوٹ بول رہا ہے پراپے گنڈا کر رہے ہیں ہم تو عمران خان کے ساتھ کڑے ہوئے ہیں یہ تو جالی خبریں چلا رہے ہیں یعنی اور پھر یہ بھی خبر آئی کہ چودری شجاعت اور پرویزلائی کی ملاقات ان کے بھی آپ اس میں رابطے بحال تو یہ تو کئی دنوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بحال ہو چکے ہیں رابطے اور کچھ خبریں ایسی ہیں کہ رابطے تو خراب ہی نہیں ہوئے تھے یہ تو ساری ڈبل گیم تھی یہ تو ساری دو نمری تھی کہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی رہنا ہے اور ادھر سے بھی فائدے حاصل کرنے ہیں کیونکہ چودری شجاعت نے خود بتا دیا تھا کہ میں نے روکا تھا پرویزلائی کو کہ آپ نے فوجی آفسر کے خلاف ایف آئی آر درج نہیں کرنی تو یہ تو ایک ہی تھے لیکن پھر بھی خبر آئی کہ زرداری صاحب نے دونوں کے درمیان صلح کروا دی گیا اور آپ دونوں کے درمیان بقاعدہ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں چودری شجاعت حسین فورس کر رہے ہیں کہ ہم نے نواز شریف کو منع لیا ہے ہم نے منع لیا ہے نواز شریف کو تو لہٰذا آپ ہماری طرف آ جائیں چھوڑیں آپ نے عمران خان کی باتوں میں آکے اسمبلیاں توڑ کے کیا کرنا ہے اب چودری برادران اس طرح کی خبروں کی تردید کیوں نہیں کر رہے بلکہ رومرز جو ہیں جو خبریں ہیں افوائیں ہیں ان کو کیوں وہ سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں نا آپ اوری طور پر کہتے ہیں کہ جھوٹ بوڑا ہے جیو نیوز لیکن سپورٹ کی جا رہی ہے سپورٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلے ادھر تو ٹانکہ فٹ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہاں عمران خان پر ایک نفسیاتی پریشر جائے کہ ہم اسمبلیاں تعلیل کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا ٹارگٹ الیکشن ہے لیکن اگر اسمبلی تعلیل نہ ہوئی اور حکومت بھی جاتی رہی پرویز علائی ادھر چلا گیا تو پھر کیا ہوگا پھر تو ہمارے پلے کخ بھی نہیں رہ جائے گا اور اسمبلیاں بھی ہاتھ سے جائیں گی پھر گرفتاریاں ہوں گی یہ دو حکومتیں ہیں تو لاہور عزت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پھر یہاں بھی نہیں بیٹھ سکیں گے تو پھر عمران خان چودری پرویز علائی کی کہ اگلا وزریعاللہ مجھے بنایا جائے پنجاب کا اور اگر اگلا وزریعاللہ نہیں بھی بنایا جاتا میرے ساتھ سیٹ ایجسٹمنٹ مجھے حصہ کتنا ملے گا وہ ابھی آج ہی تیہ ہو جائے کیونکہ پرویز علائی کو بھی پتا ہے کہ اگلی حکومت نون لیکن نہیں ہے پنجاب میں پی ٹی آئی کیا ہے اور واضح خسریہ سے ہے لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا حصہ کہ ہماری کتنی سیٹیں ہوں گی اور سیٹیں آپ وہ ہمیں دیں ہوں گی نہیں ہوں گی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ الیکشن لڑتے ہیں آپ الیکشن لڑتے ہیں آپ جیت جاتے ہیں آپ ان کو ووٹ تو کوئی دیتا کوئی نہیں کافلی کو کون ووٹ دے گا پہلے بھی جو سیٹیں جیتی ہوئی ہیں وہاں پہ عمران خان نے جل سے خود جا کر کیے تھے اور بندے آپ نے کھڑے کیے ہی نہیں تھے لہذا کافلی کے آپ نے بھی جو ووٹ تھے چار اور پی ٹی آئی کی اپنے ووٹ وہ سارے کے سارے ووٹ پڑے تھے کافلی کو اور ان کے بندے جیت گئے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ کتنی کتنی سیٹوں پر آپ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے اور وہاں پہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اپنا بندہ ہی نہیں کھڑا کریں گے لہذا ان الکوں کے اندر کافلی کے اپنے بھی ووٹ ہوں گے کچھ نہ کچھ تو ہوں گے نا اور باقی پی ٹی آئی کے ووٹ ہوں گے تو بڑی آسانی سے تو اس بیسیکلی ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں سیٹیں لکھ کر دی جائیں اور ہماری ساتھ ایک ایگریمٹ کیا جائے تو اسی کے لیے سارا دباؤ ڈالا جا رہے ہیں ورنہ پرویز علائی اور مونس علائی کو بڑے اچھے سے پتہ ہے قانون لیگ کے ساتھ چلے جائیں گے چار پانچ مہینے گزار لیں گے اس کے بعد تو کیا ہوگا ہماری شاہست دفن ہو جائے گی تو اسی لیے وہ اس طرح کی خبروں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں لیکن عمران خان آپ ذرائع یہ بتاتی ہیں کہ حرکت میں آ چکے ہیں اور عمران خان اگلے 48 گھنٹوں میں کوئی بڑا سرپرائز دے سکتے ہیں یہ ذرائع کچھ خبریں دے رہی ہیں آپ سام ٹائم وہ خبریں درست ہو جاتی ہیں سام ٹائم جو ہے وہ ہوتی ہیں لیکن یہ ہے کہ زمان پار کے اندر اس وقت اس حوالے سے سوچا جا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ چودریوں کا دماغ اور چودریوں کا دماغ میں فطور تو آئی چکا ہے لیکن وہ چلے جائیں ادھر تو اس سے پہلے ہی کوئی بڑا فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا ایک دفعہ یہ سامنگاں ٹوٹ جائیں اس کے بعد چودریوں کے ساتھ کیا کرنا ہے وہ بعد میں دیکھا جائے گا اب ہم نے چودریوں کے خلاف کوئی بھی بیان نہیں دینا اب جناب کل رات کو آپ سب دیکھ چکے ہوں گے بہت سارے لوگ کے بول نیوز کے جمیل فاروقی کو خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور یہ پچھلے کل سے لے کر آج تک سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا انٹرویو ہے چونکہ اس کے اندر خان صاحب نے بڑے الزامات لگائے ہیں بڑے انکشافات کیے ہیں اور انہیں واضح کہہ دیا کہ این آر او ون تو مشرف نے دیا تھا این آر او ٹو باجوہ نے دیا ہے ہم نے انہیں واضح کر دیا پہلے تو وہ این آر او ون کی تو بات کرتے تھے کہ مشرف نے انہیں این آر او دیا اب انہیں کہا کہ باجوہ نے دوسرا این آر او دیا ہے اور جنرل باجوہ کہتے تھے دیکھیں اچھا نہیں لگتا ٹیکنیکلی تو آپ میرے وزیراعظم ہیں میرے باس ہیں تو آپ مجھے نہ کہا کریں تو خان نے کہا میں کہتا ہوں کسی کو باس اندر ہوتا ہے وہ وزیراعظم کے اور خان کو تو نکالا بھی اس لیے گیا ہے نا کہ وہ واقعی آپ کو وزیراعظم سمجھتے تھے کہ میں وزیراعظم و میرا اختیار ہے یہ ہوتے کون ہیں اور پھر انہیں کہا کہ ہم ہی ہوتے ہیں تو انہیں نکال دیا سوال نہیں پیدا ہوتا کہ میں باس کہوں اور انہوں نے کہا یہ مجھ پر پریشر ڈالتے تھے باجوہ صاحب کہ عثمان بزدار کو ہٹائیں عثمان بزدار کو ہٹائیں یہ بار بار میرے پاس آتے تھے اور مجھے پریشرائز کرتے تھے میں نے کہا آپ کا یہ مطالبہ عجیب ہے میں عثمان بزدار کو کیسے جو ہے وہ ہٹا سکتا ہوں یہ آپ کا اختیار نہیں ہے تو انہوں نے پھر علیم خان کا نام دیا اور پھر میں نے کہا کہ علیم خان پر تو بڑے الزامات ہیں میں وہ جو ہے نا ان کو ہٹا نہیں سکتا اور پھر انہوں نے کہا کہ جو جو بھی حکومت کی تبدیلی میں ملوث تھا وہ میر جعفر ہے وہ میر صادق ہے اور اب وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ نائل کرانا چاہتے ہیں نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں اور نواز شریف کے سارے کیسز ختم کرنا چاہتے ہیں آچھا جی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ جو ہے نا جو ہے وہ یہ کنٹرول کر لیں گے اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے کہا نیب اسٹیبلشمنٹ کے انڈر نہیں تھی انہوں نے کہا نیب جنرل باجوہ کے انڈر تھی نیب جنرل باجوہ کے انڈر تھی وہ جس کو چاہتے تھے اندر کرواتے تھے جس کو چاہتے تھے باہر کرواتے تھے الزام ہم پہ آ جاتا تھا کہ حکومت یہ کر رہی ہے تو نیب اسٹیبلشمنٹ انہوں نے کہا باجوہ کے انڈر تھی یعنی ایک شخص کے اندر تھی یہ پورا آدارہ نیب جو ہے وہ ان کو کنٹرول کر رہے تھے تو یہ سارے انکشافات کیے یعنی انہوں نے کھل کر بتایا کہ رجیم چینج کے ماسٹر مائنڈ باجوہ صاحب تھے بڑی سادہ لفظہ انہوں نے بات کر دی اور بہت ساری انکشافات کیا گیا آپ یقینی طور پر سن چکے ہوں گے لیکن انہوں نے یہ بڑی باتیں کیا کہ ایک تو نیب باجوہ صاحب چلا رہے تھے ہمیں پریشرائز کرتے تھے اور میں نے کبھی بوس بوس نہیں کہا ان کو اور دوسرا جو ہے وہ نیب شہبین کے کنٹرول میں تھی اور یہ شہباز شریف کو بڑا لائک اور جینیس سمجھ تھے اب منصور علی خان کے ذریعے ایک وہ سلسلہ چلا ہوا ہے وہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باجوہ نے مجھے یہ بتایا ہے باجوہ نے مجھے یہ بتایا ہے باجوہ نے یہ کہا ہے اور وہ آکے وہ ویڈیو بیس بیس پچیس پچیس منٹ کی کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کی ویڈیو دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ جنرل باجوہ سے تم واسلوم کوئی بندہ ہی نہیں ہے ساری الزامات لگ رہ کیونکہ ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا اور کیا دینا عمران خان ان کے کتنے سگے بنے ہوئے تھے کتنے اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے کتنا کہتے تھے ایک پیج پہ ہیں اور یہ کیا کرتے تھے لیکن مجھے صرف ایک ایک نکتہ آپ کے ساندھ رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد باجوہ ٹھیک ہے یا خان ٹھیک ہے آپ خود کو ہی فیصلہ کر لیجے گا کہ خان پر پریشر بھی ڈالا گیا دباؤ بھی ڈالا گیا کہ آپ روس گئے ہیں اور روسیہ اور یکرین کی جنگ چھڑ گئی ہے اب آپ مزمت کریں اور آپ روس کی مخالفت کریں خانے کا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے ویسٹرن ورلڈ کونسا کشمیر پر ہمارے حق میں بولتا ہے جو ہم ان کی لیے یہ مزمت کریں یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے اچھا بڑا دباؤ ڈالا گیا خان نے انکار کر دیا پھر اسلامباد کے اندر ایک سیکیورٹی ڈائلوگ کے پتہ نہیں مارگلہ ڈائلوگ اس اس نام سے کانفرنس ہوئی اس کانفرنس کے اندر باجوہ صاحب نے خود شرکت کی اور باجوہ صاحب نے وہاں پہ ب بیٹھ کر کہا کہ ہم روس نے جو جنگ مسلط کی ہے اس کی مزمت کرتے ہیں اور ہم امریکہ کے ساتھ ہیں کھل کر یہ سارے لوگ نکال سکتے ہیں ریکارڈ پرانا ابھی پانچ چھے مہینے پہلی کی بات ہے باجوہ صاحب نے کہا جب ملک کا چیف اگزیکٹیو چوبیس کروڑ کا وزیراعظم کہہ رہا ہے کہ ہم مزمت نہیں کریں گے ہم کسی کے ساتھ بھی نہیں ہیں ہم اس سارے معاملے سے الگ ہیں اور ہم اس میں نہیں پڑھنا چاہتے اور آپ کا آرمی چیف کہہ رہا ہے ہم تو امریکہ کے سات ہم روس کی مخالفت کرتی ہیں اور وزیراعظم کو بائی کٹ سا آور آور ٹیک کرتے ہوئے تو پھر سارے پاکستانیوں کو سمجھا جانی چاہیے کہ جس ملک کا آرمی چیف وزیراعظم کو سمجھتے ہی کچھ نہ ہو اور وہ آ کے وہ بیان دے دے کہ ہم تو روس کی مخالفت کرتے ہیں روس نے تو ظلم کیا ہے تو پھر اس کی کیا بات مانی اس کی کس بات پر یقین کرنا اس کے کس لفظ پر یقین کرنا اور ساتھی خان سے وہ پوچھا گیا کہ آپ کو تھپڑ لگے تھے تو خانے کا کسی کی ج جورتی نہیں ہے کہ مجھے تھپڑ مار لے یا اس طرح میرے ساتھ کو کر جائے